اسلام علیکم میں ہوں ندہ کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ الیکشن کیمپین فل سوئنگ میں آ چکا ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں مورچے سنبھال کر مخالفین پر گولہ باری میں مصروف ہیں نور لیگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیمپین جاری رکھتے ہوئے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کر رہی ہے پی ٹی آئی کرپشن اور بیٹ گورننس کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے اور کچھ اور جماعتیں نیشنلزم کی سیاست کر رہی ہیں اس سارے کیمپین میں ایک بات کامن ہے جو کہ پی ٹی آئے کے لیڈر عمران خان کی کریکٹر اساسینیشن ہے ہماری سٹوڈیو میں موجود ہیں دو سینئر جرنلسٹ متین حیدر صاحب اور وحید حسین صاحب بہت شکریہ فور جوائنگ اس وحید صاحب الکومتو دو کیمپین یہ کریکٹر اساسینیشن اور جو نیا کلچر سٹارٹ ہوا ہے کیا یہی ہے ہماری پولٹکس رہ گئی ہے کلچر سٹارٹ ہوا ہے کلچر سٹارٹ ہوا ہے کلچر سٹارٹ ہوا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو پیورز ہیں سب سے پہلے تینکیو بہر مچ پور انوائیٹنگ می اور آپ کی ساری ٹیم کو مبارک بات پور لانچنگ اس نیو چینل سوشل میڈیا کے اوپر دیفنیٹلی اس کے ایک امپیکٹ ہوگا اور اب بیسے بھی کنورج ہو رہی ہے ہماری بیورشپ تو ڈیفنیٹلی it will have a success and i have all best wishes for your this new venture جہاں تک آپ کا سوال ہے دیکھیں ہماری جو پولٹکس پاکستان کی ساؤتھ ایشیا کی اور خاص کر پاکستان کی اس میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ نائنٹیز کے اندر انٹرڈیوز کروائی گئی تھی اس سے پہلے ہمیں دکھائی نہیں دیتا تھا but عمران خان کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ میں نیشن میں ہوتا تھا that was in 1998 اور اس وقت بھی اس قسم کی سٹوریز جو ہیں اس وقت جو گورمنٹ تھی پی ایم ایل این کی انہوں نے نیشن کے ذریعے جو ہے نیشن اخبار کے ذریعے عمران خان صاحب کے اوپر اس قسم کی وہ کرتے رہے سٹوریز پلانٹ کروائی گئے exactly front page کے اوپر میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا but thank you اس نیوز روم کا حصہ تھا جہاں پر یہ سارا کچھ تو اس طرح کی چیزیں دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو سیاست ہے especially جب یہ ڈسیئن ہوا سکسٹی ٹی ٹو کا صادق اور امین کے حوالے سے اب زیادہ وائبرن طریقے سے اس کو اچھالا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کے لئے definitely challenges ہوں گے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے because کچھ ہلکوں کا تو یہ خیال ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی کوشش تو بہت ہے کہ وہ وزیراعظم بنے لیکن اگلا وزیراعظم جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب یا کئی بلوچستان سے نکل کے نہ آ جائے so اس قسم کی بھی stories چل رہی ہیں i think یہ پاکستانی سیاست go کہ اگر اس کی اخلاقیات کے پیمانے کے اوپر اگر آپ اس کو جانچیں definitely آپ تو کہیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ریام خان جو ہے جو کچھ وہ کر رہی ہیں so یہ سارا power politics ہے دیکھیں یہ جو طاقت کی جنگ ہے اس کو اخلاقیات سے باہر نکل کے آپ کو سوچنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے so that will remain in this campaign جو کمپین ہو رہی ہیں ماتین صاحب اقتدار چودری صاحب جو فارمر چیف جسٹرز پاکستان رہے ہیں وہ اس چیز کو کانونی شکل دے رہے ہیں do you think it's required at this point جی دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلے تو میں کہوں گا کہ موضوع بہت اہم ہے اور جو محید صاحب نے باتیں کی ہیں بالکل اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں کیونکہ سیاست اقتدار یہ تمام چیزیں ہیں لیکن کسی کی ذاتی زندگی کسی کی ذات کے اوپر کیچر اتھار کردار کشی یہ تمام چیزیں اس سے الگ ہونی چاہیے جو آپ نے کہا کہ افتخار چودری صاحب جو ہے لیگلائز کر رہے ہیں اس کی اگر وضاحت کرتے ہیں کس چیز کو لیگلائز کر رہے ہیں وہ یہ ریٹا وائٹ کا جو انہوں نے ایکشلی وہ اس کا پروگرام ہے نسیم زارا کوسٹ میں انہوں نے ایک قویشن کے آنسر میں انہوں نے کہا ہے جی کہ اس کی اگر اب کورٹ آف لاو میں کوئی چلا گیا لے کر اس کو تو عمران خان کے لیے وہ جو شک کہنا صادق اور امین والی اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوگا ہے بلکل اب سیچویشن کلیر ہے میں اس کو کسی اور کانٹیکس میں لے رہا تھا اب آپ نے چونکہ کلیر کر دیا تو یہ اگر اس کو وہ لیگلائز کرتے ہیں تو بالکل وہ صادق امین کے اندر یہ بھی ایک شک ہے اور اس کی اگر انٹرپیٹیشن کیجئے وضاحت کیجئے تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ مورل گراؤنڈز کے اوپر اخلاقی بنیادوں کی اوپر آپ کا جو کریکٹر ہے آپ کا جو کردار ہے وہ داغدار نہیں ہونا چاہیے اور اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے اس کو وہ لیگلائز کرتے ہیں اس سے سٹیٹمنٹ لے رہتے ہیں جو ان کی اس گرل فرنڈ سے آگے جو بھی کہا جاتا ہے مبینات اور پہ کوئی ولاد بھی ہے تو یہ چیزیں عمران خان کے لیے خاصی پروپلم کریئٹ کر سکتی ہیں اگر یہ لیگل طریقے سے کوئی کیس طائر کر دیا جائے کوئی چیز ایسی کر دی جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے ہم انڈیا کی الیکشن کمپین کو دیکھیں تو وہاں پہ بڑے بڑے انٹرنیشن ایشوز اور انڈیا کی الیکشن کمپین میں ہمیشہ پاکستان سہر فیرست ہوتا ہے یہاں پہ دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے اوپر کیچر اچھالا جا رہا ہے اور یہاں پہ انڈوستان کا ذکر ہی جو انڈیا مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے آئیے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیجئے انڈوستان کی پالیسیوں کو آڑے ہاتھوں لیجئے افغانستان کا ذکر کیجئے یہ وہ چیزیں جو آپ کے اپنے عوام کو اعتماد میں لینے والی ہیں کیا آپ کے پروسی موالک میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے سی آئیے کیا کر رہی ہے مودی سرکار کیا کر رہی ہے ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مشرق بستہ میں کیا ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں ہیں ہی نہیں بلکہ یہ تمام چیزیں دنیا بھر کے موالک کی الیکشن کمپین میں ہوتی ہیں وحید صاحب ہم لوگ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور پی ایم ایلین جو اپنا نیریٹیف لے کے شرلی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کتنا فائدہ دے گی اس کو مقدمات کے سلسلے میں بلکل دیکھیں یہ جو ووٹ کو عزت دو کا انہوں نے ایک نعرہ نکالا تھا برڈ آئی تنگ کہ پی ایم ایلین کی اپنا جو ان کا ماضی ہے اگر لوگوں کو بھول گیا ہے تو پھر تو یہ ساری جو ایک انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور جمہوریت کے بہت بڑے جو ہیں وہ بن رہے ہیں لیڈر بن رہے ہیں نواز شریف صاحب ان کی اپنی پرورش جو ہے ان کا انٹرڈکشن ہی گلانی نے کیا تھا ایٹیز کے اندر ای وز انٹرڈیوز ایز ای فائنس منسٹر ایٹی ٹو کے اندر پھر ایٹی فائیو میں سی ایم بنے اور ان کا تو پروموشن ہی ساری ڈکٹیٹرشپ میں ہوئی ہے اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا بھی جو صورتحال چل رہی ہے یہ نائنٹی نائن کے بعد بیسیکلی پیدا ہوئی اور ان کے اندر ایک ایک ہیٹریٹ ہے جو ایک انڈیویجول کے خلاف تھی اور اب انفورچنیٹلی وہ ایک انسٹیوشن کے خلاف جو ہے وہ ہو گئی ہے ان کا اپنی سوچ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی جی ایٹی بنی تھی اس میں جو ایویڈنس کٹھا کیا گیا یہ اتنے زیادہ پیجز کے اوپر ایویڈنس جو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا وہ ایف آئی اے یا یہ نہیں کر سکتے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو اس کے اندر میمبرز تھے انہوں نے کیا اور وہ اس کے اوپر کئی دفعہ اس کے اوپر اتراز بھی کر چکے ہیں سو اب ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ عوام کو ایک پرو ڈیموکریٹ سامنے آکے لوگ کو یہ بتائیں کہ جی مجھ سے بڑا جمہوریت پسند کوئی بھی نہیں ہے بڑا ای تھنگ کہ اس کے ففٹی ففٹی چانس ہے یہ میں نہیں کہتا کہ بلکل ہی وہ دیکھیں پنجاب کے اندر اگر آپ جی ٹی روڈ کے اوپر آپ چلے جائیں تو لاہور میں وہ جیتیں گے سیٹیں فیصلہ باد کے اندر وہ سیٹیں جیتیں گے جو ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے ساؤت پنجاب میں ان کا گرپ نکل چکا ہے بکوز ان کے پورے ایک آپ کو بتا ہے کہ پورے کے پورے ایک جی ساؤت پنجاب میں انہوں نے بہت سخت وقت دے گی چالیس بیالیس سیٹیں ہیں چیالیس سیٹیں ہیں ساؤت پنجاب کی سو آئی تھنگ کہ نواز شریف صاحب کی کوشش یہی ہوگی دیکھیں نا حارس کو جو خواجہ صاحب ان کو انہوں نے انہوں نے خود کہا ہے کہ آپ جو ہے نا کیسے الادہ ہو دیں تاکہ یہ لٹکے اگر سزا ہو جاتی تو چھے ہفتے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل کیمپین کے اگر نواز شریف صاحب کو وہ کیمپین کا ٹائم مل جاتا ہے تو دیفنیٹلی پی ایم ایل این اس گوئنگ ٹو گین اور اگر اس سے پہلے فیصلے آکے ان کو جیل ویل میں ڈال دیا جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمدردی کا ووٹ ہوگا اس کا کتنا ایمپیکٹ ہوگا آپ کی اوورال ریزلٹ کے اوپر وہ ایک قویسٹن رہے گا مطین صاحب اگر سزا ہو جاتی تو کیا سیاست پہ کیا ایمپیکٹ ہوگا پوری پی ایم ایل این کی سیاست شکریہ بہت اہم سوال آپ نے کیا اگر سزا ہو جاتی ہے تو اس کا دیفنیٹلی نون لی کے اوپر بہت منفی اثر پڑے گا لیکن منفی اثر کے ساتھ سزا ایسل جو ہے وہ ایک پاورفل میسج ہوگا تمام پولیٹیشنز کو کہ آپ آنے والی اسمبلی میں آنے والے اقتدار میں جو جو بھی آئے گا اگر آپ اس قسم کی پریکٹسز میں انڈلچ ہوں گے تو یہ نیپ کے ریفرنسز یہ عدالت کا آنی ہاتھ یہ اتصاب یہ چیزیں آپ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چیزیں ثابت ہو جائیں تو چاہے ہم یہ نہیں کہتے اے بی سی جو بھی اس میں پولیٹیشن ہے سزا ملنی چاہیے تاکہ پاکستان میں ایک روایت بن جائے کہ جی چاہے ایکس وائی زیڈ اے بی سی جو بھی ہے جس نے بھی کرپشن کی اوورسیز اصلاحوں کو چھپایا اکاموں کو چھپایا اور یہ پیسے کیسے بنایا دیکھیں دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے ابھی لاس ویک ہم نے دیکھا کہ اٹلی کے نامزد وزیری آزم وہ ٹیکسی پہ وہاں پہ ایوان صدر میں آ رہے ہیں اور ایران کے سابق صدر احمدی نجات ان کے بارے میں آج بھی وہ تہران کی میٹر ٹرین میں ٹریبل کرتے ہیں تو وہ بھی احساسے بنا سکتے تھے اوبامہ ایڈمیسٹریشن ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھی ہی کوڈ ایو ایڈمیسٹریشن بلینز اف ڈالرز بنا سکتے تھے اپنی قوم کو بیچ سکتے تھے ملیشیا کی مثال آپ کے سامنے مہاتیر محمد دوبارہ بھی آئیں پاور میں پندرہ بیس سال کے وقفے کے بعد تو اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو اس سے انہوں نے کہا کہ سمپتی ووٹ میں لیکن میں سمپتی ووٹ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ وہ پارٹی ایکسپوز بھی ہوگی بدنام بھی ہوگی ماتین صاحب اگر ہم چودری نصار کی سپیسیفکلی بات کریں ٹکٹ دیا نہیں گیا ٹکٹ لیا نہیں اور اب جو ان کی طرف سے دھمکیاں میں جو میسیجز آرہ ہیں اور غیر جانبداری سے اگر ساری صورتحال کا جائزہ لیں تو کئی مرتبہ کوشش ہوئی تھی کہ چودی نصار علی خان کی مسلم لیگ کی عالی قیادت یعنی میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں کرا دی جائیں ان کے دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ اچھی سلام دوا ادھر ان کے ساتھ ملاقات جاری رہتی تھی وہی میاں نواز شریف کے پاس لے جاتے تھے لیکن میاں نواز شریف گھرے ہوئے تھے ایک خاص سیلکوٹی خواجہ ڈار گروپ کے اندر یہ سے کہتے ہیں کشمیری کچن کیبنٹ اس میں خواجہ ساد رفیق اس میں پرویز رشید اس میں خواجہ آصف یہ سارے لوگ تھے تو یہ جو چودی نصار علی خان ہے یہ ایک طرح سے ان آفیشل بریچ بھی تھے بیٹوین اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف ان کو نراز کر کے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بہت گلتی کی جو انہیں کولڈ شولڈر دکھایا کہ جی ہم آپ سے نہیں مل سکتے اور جو چودی نصار علی خان نے پہلے باتیں بتائیں جس وقت میاں نواز شریف ڈسک والی فائی ہو رہے تھے اس وقت وہ انہیں آئینہ دکھا رہے تھے کہ یہ چیزیں آپ ابھی بھی سمجھ جائیں صدر جائیں ٹھیک ہو جائیں لیکن انہیں کہا نہیں ہمارے پاس تو منڈیٹ ہے انہیں ذہنی طور پر اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ اس قسم کے میسیجز آ رہے ہیں وحید صاحب آپ اس کو کیسے دیکھنا ہے بیٹی کی سیاست کو لے کے ساتھ دیکھیں پہلے تو میں چوئی نصار پہ کومنٹ زرور کرنے چاہوں گا کہ جس دن جنر مشرق کی گاڑی کو موڑا گیا تھا عدالت سے پنڈی سی ایم ایچ دیکھے بھی اگر آپ چلے جائیں تو دیکھیں نا جب نواز شریف صاحب ریسٹ ہو گئے سارا کچھ ان کو ہاؤس ریسٹ کر دیا گیا چوئی نصار کو چوئی نصار بعد میں باہر بھی نکل آئے بعد میں انہوں نے الیکشن لڑا پھر وہ اپوزیشن لیڈر بھی ان کے بن تو نواز شریف صاحب کو یہ کنونس کروایا گیا پرویز رشید کی طرف سے اور کسی حد تک ڈاکٹر کرمانی اور ان لوگ کی طرف سے کہ یہ جو شخص ہے اس کی ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں اور یہ مشرف کو بچانے میں اس کا بہت بڑا بات ہے لہذا اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا اور یہ جو ڈان لیکس کا سارا معاملہ آیا تھا اس کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مدبو بھی تک وہ کہتے رہے ہیں کہ میں اس حوالے سے کافی زیادہ چیزیں میں ابھی بھی جن کا وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں تو وہ ایک ڈسٹرسٹ جو ہے نماز شریف کے اندر ڈیویلپ ہو گیا تھا چو انسار کے خلاف اور اس کو کوئی بھی شخص بریج نہیں کر سکا نہ شہباز شریف صاحب نہ چو انسار علی خان خود لہذا اس وجہ سے وہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو ہم نے پارٹی میں نہیں رہنے لینا اب ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے جیتیں گے پی ایم ایل این کا ووٹ اگر ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ مقابلہ سرور خان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے 59 سے جو ان کا اپنا چکری کا والا حلقہ ہے اب اگر وہ ہار جاتے ہیں تو ان کی تو پوری کی سیاست جو وہ ختم ہو جائے گی دوسرا یہ بڑا بڑا چیلنج ہے کہ پی ٹی آئی ان کو کس نے سے سپورٹ کرے گی پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ وہاں سے بڑا کرے گی دوسرا جو آپ نے مریم صاحبہ کے حوالے سے کہا دیکھیں یہ پاور پولٹکس ہسٹری ہم نے دیکھی ہے کہ باپوں کی آنکھیں نکال دی گئیں جیلوں میں ڈال دیا گیا یہ جو بڑا مشہور ڈراما جو میرا سلطان جو پاکستانی میڈیا کے اندر چلتا رہا اس کے اندر کیا بتاتے تھے خاندان کے اندر جو پاور سٹرگل تھا جس میں بیٹوں کو مار دیا جاتا تھا باپ کو مار دیا جاتا تھا سو یہ سارا وہ پاور پولٹکس ہیں وہ نہیں چاہتے کہ شباز شریف صاحب اور ان کی فیملی سنٹر میں آ کے پاور میں یعنی وہ اپنی خواہش نہیں ہے ان کی مجبوری ہے شباز شریف کو اگر وہ پرموٹ کریں گے یا سپورٹ کریں گے وہ ان کی مجبوری ہے ورنہ تو وہ اپنی بیٹی کو ظاہر ہے کہ وہ بنانا چاہ رہے تھے ابھی تک چونکہ کیسز کا فیصلہ نہیں ہوا کہ مطلب مریم کو بھی اگر کل کو ناہل قرار دے دیا جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ then she will be able to contest the election جو one to seven سے ابھی وہ لڑ رہی ہیں لاہور کی سو آئی تنگ کہ باپ کی تو خواہش ہے اور بیٹی نے اپنے باپ کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اتنے غلط پچھلے دو سالوں میں مشوہ دیئے اس تباہی کے اندر نواز شریف صاحب کی جو صورتحال ہے کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی یہ جو صورتحال ہے وہ ہے corruption is not you know main مطلب ان کا جو crime ہے وہ corruption نہیں ہے ان کے برے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مطین صاحب جسٹل لائنر پور امن الیکشنز ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار بیرونی مداخلت ہوگی جی دیکھیں اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا اور جو پاکستان کی strategic location ہے بالکل اگر آپ مختصرا ترین کہہ رہے ہیں تو پاکستان کی اوپر بہت سارے ملک دشمن ایجنسیوں کی نظریں جو پاکستان کے دشمن مبالک ہیں ان کی نظریں اور کوشش کی جائے گی ظاہری بات ہے پاکستان اس وقت ایک تیز رفتار ترقی کے اس راستے پہ سی پیک ہے foreign investment آ رہی ہے چیزیں ہو رہی ہیں یہ الیکشن ملک کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں تو خدا نہ خاصتا کوئی بڑا upset نہ ہو جائے یقینی طور پہ جو ملک دشمن ایجنسیز ہیں اور جو طاقت ہیں وہ کچھ نہ کچھ الیکشن کو صحبتاج کرنے کے لیے کوئی نہ کور حرکت کریں گے اور ایسے الات میں ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بہت ایکٹیو ہونا ہوگا اور ایسے اناثر پہ گہری نظر رکھنی ہوگی تاکہ الیکشن پور امن انداز میں ہو سکے بہت شکریہ مطین صاحب وحید صاحب امید تو یہ ہے کہ الیکشن پور امن ہو اور ٹائم پہ ہوں اکلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ